اقوة اللہ باللہ العلی اللہ عزیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل الحقدة من لسانی افقہو قولی الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین وصل اللہ علا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین عب القاسم محمد وعلى علیہ تیبین التاہرین المعصومین اما بعد فکر کال سبحانہ وتعالی فی کلامه المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُریدُ اللَّهُ لِيُزْهِ بَانْكُمُ مُرِدِ سَحَلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا میرے مہترم دوستو بھائی وزرگو دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالت والی عبادت اپنے بارگاہ اس کو بھول فرماوے اور خداون دے متعال این درس گاہ کون دن دگنی رات چگنی ترقیت آف فرماوے اور این درس دی بنیاد رکھانا لے ہون تک این درس دی خدمت کرانا لے جتنے بھی بزرگان ہی دنیا تو ٹور گئیں بالخصوص کی بلاللہ ما اختر عباس صاحب اللہ تبارک وطاللہ انہیں دے درجات بلان فرماوے اور جتنے بھی احباب ہونوی این درس دی خدمت کریں دے پہن اللہ انہیں دی توفیقات خیرے جزاپا فرماوے اپنے دعائیں دی استجابت وستی وطوی سالوات وقت دے دامنے جقیناً گنجائش کہنی میرے بعد شرائع سیل پڑھنے نماز دے وقفہ چھوڑے یار ہاں شابان کو مولا حسین دے سونھے پوتر علی اکبر دی ولادت ہے مرے دل لادے شہزاد علی اکبر دی شان سننا ہو آجا تھا ساری دنیا جندھ زیارت دی خواہش کرے اوکو حسین آدن حسین جندھ زیارت دی خواہش کرے اوکو علی اکبر آدن جنت جندھ مشتاک ہووے اوکو حسین آدن حسین جندھ مشتاک ہے اوکو علی اکبر آدن جیڑا فرشتے کو شفا بکشے او کو حسین آدن جیڑا حسین دے دل کو جلا بکشے او کو ایلی اکبر آدن توجہ ہے نا جملہ عرض کرنا سارے حباب دی توجہ ہے ساری دنیا جیڑا قصیدہ پڑے او کو حسین آدن حسین جیڑا قصیدہ پڑے او کو ایلی اکبر آدن مولا حسین آدن اشبہ الناس خلقن و خلقن و منتکن مولا حسین دے جملہ اشبہ الناس خلقن و خلقن و منتکن مولا حسین فرمینین میڑا پتر ایلی اکبر شکل و عطوار مصطفیٰ اخلاق و کردار مصطفیٰ نطق و گفتار مصطفیٰ شبیحات دے منکریں کو میں اقصہ شبیحات دے منکریں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جڑھے نبیدہ سایہ بنا ونائیں گوارا نہا اللہ نے او نبیدی شبیح ایلی اکبر دے شکل نے بنا چھوڑیے اور کہنا تیچ واحد شبیح پیغمر آدم کنے گین کریں ہون تک کوئی بھی تاریخ دندر نہیں لکھیں دا کہ کوئی بیا مکمل شبیح ایلی اکبر ہوئے مکمل باقی کوئی ایک صفات تیچ نبیدنال شباحت رکھیں جناب سید کونین جرول گفتگو کر نائی میں لگ دا حاجی میں محمد مصطفیہ پیلوے امام حسن ادھے شبیح پیمبر امام حسین ادھے شبیح پیمبر حسن حسین رل کرہی جڑے شبیح پیمبر بندیانہ ایلی اکبر کلہ شبیح پیمبر کہنات جو کوئی بھی شبیح پیمبر کہنی واحد شبیح پیمبر اگر کوئی ذات ہے تو ایلی اکبر دے ذات ہے ملکہ صلوات پڑھو محمد والے محمد دے ذات ہے سید آدھے دیامد دوتی وطوی صلوات کہنات جو کوئی بھی شبیح پیمبر اگر میں جملے کو بدل دے ماں کوئی بھی شبیح پیمبر نہیں بند سگیا آدم شبیح پیمبر نہیں بند سگیا صفی اللہ عمر دے باوجود نوہو نہیں بند سگیا نجی اللہ عمر دے باوجود ابراہیم نہیں بند سگیا خلیل اللہ عمر دے باوجود موسیٰ نہیں بند سگیا کلیم اللہ عمر دے باوجود عیسیٰ نہیں بند سگیا روح اللہ حمر دے باوجود علی نہیں بن سگیا ولی اللہ حمر دے باوجود جاندی شبیح کوئی نہیں بن سگیا علیہ اکبر ویڈے سلمی بیٹا جڑا ہوں دے کہیں دی جڑی اولاد ہوں دی وہ والد دی شبیح ہوں دی پتر گوڑے کے نوجوانے گوڑے کے دس جنے ہیں بھی اے فلانے دا پترے تاریخ لکھے نن جناب ابراہیم رسول خدا دے فرزان دن جڑے بچپن جس خوت تھی گئن لیکن کہیں تاریخ اے نلکھیا جو ابراہیم شبیح پیمبر ہا میں ایک ساں جڑھا مقام اور منصب اللہ نے نبید سلبی پتر کو عطا نہیں کیتا علی اکبر کو عطا کر چھوڑے سے اور علی اکبر شبیح پیمبر دلیل کیا ہے بہن سر ہیں دلیل ہیں اٹھاوی کے نے تری ہزار دے مجمع یزیدی تے شامی فوج دے درمیان کھاڑ کریں علی اکبر جڑھا خود باری تے اتا کو سڑے دا دیا میرے ٹائم انشاءاللہ انہیں جملے جمعک بیسی اور ہوں دے شہزاد علی اکبر آگے میں شبیح پیمبر آئیں یہ کہنا آتے تھے اگر کوئی شبیح پیمبر ہے تو وہ میں علی اکبر خود بے دے جملے دے گوھر کرے سو کون خود بارے دا پہ شہزادہ علی اکبر مالحسین دے فرزند شبیح پیمبر فوج اشکی آدے سامنے علی اکبر انہوں کو مخاطب تھی کریں آدے یا اہامی شش شام والکوفہ اے کوفہ تے شام دے کرائے دے سفاہیو بے تو ساں پیسے واسطے بھیڑ دے و دے اے ساں راب واسطے لڑ دے و دے یا اہامی شش شام والکوفہ اے کوفہ تے شام دے کرائے دے سفاہیو و خفافیش ظلمہ اے ظلمت دے چمگادڑو و آخر ململامہ اے ملامت دے ٹھیرو و اہرم الملامہ اے ملامت دے ٹھیرو و اشبہ المیتتا اے مرداریں دے شبیحو انا اشبہ الخلق بے صاحب المعراج و تو سم مرداریں جا شبیح آئیں وے میں صاحب مراج مصطفیٰ دی شبیحا و السمیع من نزل فیح آیات المحکمات شبیحا میں پیمبر دی ہم ناما اوندہ جا دی شان چل لانے قرآن دے آیت آنا دے کی جا ہسبر نسب دو ہیں لحاظنا المقام بلندے اور نسب دے لحاظنا النان کے ناجے دے لحاظنا لی مقام بلندے بابا حسین دادا علی نانا کونے شہزاد علی اکبردہ نانے دنائے ام ماتھی گی ام لیلہ ابن ابی مرہ ابن عروہ ابن مسعود سکفی خاندانے سکفی خاندان دے حسن تے بنو حاشم دی سخاوت شجاعت دا مجموعہ ہے علی اکبر اور علی اکبر دے جڑے جادہان نان کی جادہان اور ابن مسعود سکفی اندے بعد رسول خدا فرمینن اگر کائنات جو دنیا اچ کہیں اسے ابن مریم دا زہد دیکھنے تا اور ابن مسعود سکفی کو دیکھنے اور اے امریکنے اکثر بس میں چاند منٹ جملے عرض کرے نا اکثر لوگ سوال کریں مولینے کریں آ کریں پوچھ دیں نانا نانی دا نا پوچھ دیں ادنسی فلانے امریکن نے کئی بندے پوچھا بھی ایک بڑھ دے نانے دا کیا ہے میں کہ ابو مرہ ابن عروہ ابن مسعود سکفی وادو لیک کریں آ دے مولا عباس دے نانے دا کیا ہے نا ہے میں کہ حضام ابن خالد اگلا سوال کی دے سی بھی رسول خدا دے نانا دا کیا ہے میں کہ وہب ابن عبد مناف اگلا سوال کریں دے موسیٰ دی مادہ کیا نا ہے میں کہ میں کمان دے اے دا سی گنسا تیری نیت خراب ہے تو لوگ اندے جندرے بھڑنا چاہتے ہیں لوگ آ دن بھی موسیٰ دا مادہ نا اگر تالے تے پڑو تا تالہ تروٹ گئندے لیکن میں آدائی میں نہیں ہوندہ ہارا لفظ حقیقت جنی بدلدے لفظیں کو حقیقت جنی بدلنواستے اندر دی تحارت دی لوڑ ہوندی ہے اندر دی تحارت دی لوڑ ہوندی ہے ایک بندہ آمین دے مولا امام جافر صادق علیہ السلام دے قدمت ہے آکریں آدھے یبنی رسول اللہ میں سننے اگر کوئی بندہ مرد دو تے ستر واری الہام چپڑے دا مردہ زندہ تھی مولا فرمانہ بندہ خدا تو ستر واری آدھے میں آدھے کوئی سات واری پڑسی چاہتا آئیں مردہ زندہ تھی آدھے یبنی رسول اللہ سات واری مولا فرمانہ بندہ تو سات واری جو تے حیران تھی اگر کوئی حک واری سورہ الہام چپڑے مردہ زندہ تھی آدھے یبنی رسول اللہ حک واری مولا فرمانہ بندہ تو حک واری جو تے حیران تھی اگر کوئی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم مردہ دوتے پڑے چاہتا مردہ زندہ تھی یہ دیکھ کریں آدھے یبنی رسول اللہ میں پڑے تجربے کی تن کئی واری قبرستان کی مردن تو تا الحمد پڑھ دا رہ گیا مردن زندہ نہیں چاہے مولا فرمین قرآن چاہ سر ہے دری زبان چاہ سر کا ہے نہیں قرآن دے خزانے حاصل کرن دی لا یمسوہو اللہ المطہرون قرآن دے ظاہر کو حاچ لامن واسطے ظاہر دی طہارت دی ضرورت دے قرآن چو غیب دے خزانے کٹھن واسطے اندر دی طہارت دی لوڑے نا رکھا گیا شہزاد دا علی اکبر علی نا رکھا گیا انہوں نے پہلے مولا امام زین اللہ بدین انہوں نے دا ناوی علی بعد چھہزادے ہیں چھوٹے علی اسگر انہوں نے دا ناوی علی مولا حسین نے سارے پتریں دے نا علی رکھیں سارے بیٹیں دے نا فاطمہ رکھیں بیٹیں ہی فاطمہ صوبرا فاطمہ کبرا بیٹیں سارے دے نا فاطمہ پتریں سارے دے نا علی کہیں سوال کی تا مولا امام حسین مولا کیا راز ہے سارے پتریں دینا علی رکھیں سارے بیٹیں دینا فاطمہ رکھیں مولا حسین آدن اگر اللہ میں کوئی سو پتر عطا کرے نا علی رکھے سا سو دیری ریزی نا فاطمہ رکھے نا دی بڑی تاثیر ہون دی اصلاحات کے الودران ہیں یونیک نامیں دے چک کرے ماشاءاللہ جدید معاشرہ ہے آدن سے یہ نا رکھوں یہ جیان جڑا کہیں بھئے نا رکھا ہوگئے نا رکھو جڑے اللہ کو پسند ہو میں نا رکھے جڑے محمد و آل محمد کو پسند ہو میں اولاد دا پہلہ حق ہے کہ انہیں دا نا چنگا رکھا ہوئے یہ اولاد دے حقوقی چوئے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام دی خدمت دے چیئے یاکوب نامی ایک شخص آگئے دے مولا دا سلام کرے دے 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 مولا گہوارے دے اندر پنگھوڑے دے اندر کہیں بچے نال مہو گفتگو ہیں جرول مولا صادق علیہ محمد ان بچے کے اندر گفتگو کے اندر فارق تھے تو مولا دن اے یاکوب ونج اپنے مولا کو پنگھوڑے چھ سلام کر رہا یاکوب آدھے میں کیا دیچھے میں پنگھوڑے چھ بچے آدھے میں سلام کی تے بچے نے فسیحی عربی زبان چھ میں دے سلام دا جواب دیتے اور سلام دے جواب دے واندے بعد او بچہ دے اے یاکوب اللہ تے کو بیٹی عطا کیتی ہے جڑا تے ہوں دا نہ رکھے اور نہ چنگا کہیں نہیں اللہ کو پسند کہیں نہیں گھار وانے دھی دا نہ بٹا تو جو چاہ ساں میں نہ آنی چاہیں دا مولنے کیڑا نہ ہا کو جو نہ آئیں جڑے اللہ کو پسند کہیں نہیں جڑے اللہ کو پسند کہیں نہیں سا کوئی پسند کہیں نہیں محمد دا دشمن اللہ کو پسند کہیں نہیں علی دا دشمن اللہ کو پسند کہیں نہیں زہرہ دا دشمن اللہ کو پسند کہیں نہیں حسن دا دشمن اللہ کو پسند کہیں نہیں حسین دا دشمن اللہ کو پسند کہیں نہیں اور جڑا اللہ کو پسند نہ ہوئے اصا کی میں پسند کر سکتے ہیں جہدو تراب راضی نہ ہوئے اصا راضی اللہ کی میں آنکھوں نام علی رکھا بس میں آخری جملہ تالے پاس ہے اور علی اکبر دی مختلف صفات ہیں یہ تاہی ایک صفات ہے نا کہ شباہت پیمبر بہن سارے صفات سخاوت کتنی زیادہ ہے سخاوت دے بارے معروف ہے شہزادہ علی اکبر دی سخاوت دے بارے لوگ آدھن اربیندہ دستور آئے کہ جڑے گھار ریچ کوئی دور کنے آوے آنا بندہ جڑے سخی گھار مومن آنا انہیں دے سہنے چھ بھا بلدی ران دی آئی تاکہ بار ہو آمانا لے بندے کو پتہ لگ ونجے بھی این گھار ریچو سا کو کھانا ملوے سے آدھن علی اکبر دے گھار دے سہنے چھوی گھنٹے بھا بلدی ران دی آئے اور طہارت اور پاکیز کی دی کتنے چورہ ماسومین او اسمت بلند مرتبے دے ہوتے ہیں انہیں دے بعد بھی کچھ ہستے ہیں جڑے اسمت بلند مطارد دے ہوتے فائز ہیں او گڑے ہیں اور میں آپوں نہیں آدھا جڑی زیارت وقت دا امام علی اکبر شہزادہ علی اکبر دی جڑی زیارت پڑھ دین او زیارت ہو سڑے ہیں سادے کے آل محمد آکھر دین جڑے دلے زریع اہلی اکبر دے سامنے آ کر یہاں دیں السلام علیکہ ایوہاں صدیقو تیبو زقیو الحبیب المکرب وابن ریحانہ دے رسول اللہ آ دیں اے سچا اے اللہ دا حبیب اے مکرب اللہ اے اللہ دی خوشبو دا فرزند میں جعفر سادق دا سلام ہو جعلک اللہ من اہل البیت اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ تکوں گھرانے اچ کرار نیتے جڑے گھرانے کنے اللہ نے ریچس کو دور رکھے اسلام علیکہ زیارتِ چادن اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن امیر المومنین اسلام علیکہ یا ابن الحسن والحسن احارت اور پاکیزگی اور شجاعت کتنی زیادہ ہے پہدہ مولا حسین دے گھر تھے ہیں پالیہ جناب زینب پرورش کہیں کتی ہے ترویت کہیں کتی ہے شاگردی کہیں یہ اختیار کے دے مولا غازی عباس اور جرولے میدانِ کربل آئے چار حصے ہیں جو مولا غازی عباس نے لشکر کو تقسیم کی تے شہزادِ علی اکبر کو مخاطب کر کریں یادنہ ہے علی اکبر میں لشکرِ عشقیاء کو چار حصےیں تقسیم کی تے لو حصے نال کلہ میں لڑساں ایک حصے نال کلہ تائیں لڑنے باقی حصے نال باقی ساری فوت حصے نال سے دنیا دا دستور ہے آخری جملے اقضامت تمام دنیا دا دستور ہے کے جرولے ایک کوئی انقلاب آننہ تا جیڑا بھی انقلاب دے جلوس کٹی ودے ہونن تا او اگو اگو فوٹو چاہی ودے ہونن اپنے لیڈر دا اپنے رہ پر دا جنہ مطلبے ہون دے بھی اسا جیڑا اے انقلاب آنے دے پہن اے جیڑا رہ پر دا فوٹو ہے نا این دے نظریات دے مطابقے اے ساین دے نظریات کو اگو پھنے دے پہن اے رشیہ دے انقلاب آیا لینن مارکس دے تصویرہ ہونیاں ایران چاہ انقلاب آیا آقا خمینی دے تصویرہ لوگ چاہیے پھنے دے ہونیاں جنہیں پتہ لگ دا اے بھی اے خمینی سیف دے نظریات کو اگو پھنے دے پہن اے بھی مارکس مولا امام حسین علیہ السلام کربلا دے اندر پیمبر دے تصویر علی اکبر کو گھننا ہے دنیا کو پتہ لگے میں دے انقلاب محمد ہی انقلاب ہے بس آخری جملہ کیرہ پیار ہے حسین کو علی اکبر دے نال کہیں کم میدان جنگ جھٹورن دے لے حسین اپنے ہتھے نال تیار نکیتہ علی اکبر کو حسین ہتھے نال پاگ بہدہ رہ گئے جرول پاگ دے آخری پیچ ولامن دی واری آئیے اہد دی بھائیوال بھین کو ساتھ کریں حسین آدے آخری پاگ دا پیچ دوولا تحت الہنہ کی دوولا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَا